اللہو اللہو لے آئے انہوں نے سب سے ٹکٹ لیا اسے دیکھا نیچے بیٹھا ہے پوچھا ٹکٹ ہے تمہارے پاس اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگا ٹکٹ تو نہیں عشق رکھتا ہوں حضور محبت ہے حضور کی دل میں ٹکٹ جیب میں نہیں ہے محبت دل میں ہے حضور کی انہوں نے کہا یہاں محبت سے کام نہیں ٹکٹ سے کام چلتا ہے ٹکٹ ہے تو بیٹھو نہیں تو نیچے اتر جاؤ تم نہیں جا سکتے ہو غیر قانونی طور پر جا رہے ہو تو اس نے کہا مجھے جانے دو میں تم سے سیٹ مانگتا نہیں ہوں سیٹ طلب نہیں کرتا آقا کے شہر کو جانے والے لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کے میں اپنا سفر پورا کر لوں ان کی جوتیوں میں میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی شاہ کا بس ان کے پوہ میں بیٹھنے دو مجھے میں آقا کے شہر کو تگ نہ جاتا ہوں انہیں غصہ آ گیا گریبان سے پکڑا گسیٹ کے اسے باہر بھینک دی کہنے لگا ٹکٹ ہے تو آؤ ورنہ ہمارا وقت مرباد نہ کرو جب اسے گسیٹ کے پھیکا انہوں نے باہر بحری بیڑا چل پڑا اور آشک رو پڑا بڑی حسرتیں لے کے بیٹھا تھا کہ میں نے آقا کے شہر جانا ہے گمبل خضرہ کی زیارت کروں گا آقا کی سامنے حاضری دوں گا دیکھا کہ مجھے ٹھکرا دیا گیا بحری بیڑا چل پڑا اس نے مو کر لیا مدینہ کی طرف اور رو کے کہنے لگا اور بیڑے کے سہارے پر آ رہے ہیں میرے دل میں محبت ہے میں تیرے شہر کو تک نہ چاہتا ہوں اے تائدار کائنات آج عاشق کی ایک بات سن لے اگر بیڑے پر بیٹھنے والے مدینہ پہنچے اور یہ غریب نہ پہنچا تو رب کی عزت کی قسم ہے میں اعلان کرتا پھر ہوں گا گلیوں میں کہ دنیا والوں مدینہ والا صرف امیروں کا نبی ہے غریبوں کا نبی ہے جو حضور سے پیار کرتے کبھی نیاز دکھاتے کبھی ناز دکھاتے وہ جانتے ہیں وہ سراپا کرم ہے وہ ناز کو بھی قبول کرتے ہیں نیاز کو بھی قبول کرتے ہیں آقا اگر امیر آج پہنچے اور غریب نہ پہنچا میں اعلان کر دوں گا مدینہ والا صرف امیروں کا نبی ہے غریبوں کا نبی نہیں ہے کہ صرف امیروں کو در پہ بلاتا ہے اور غریب جھکرا دیے جاتے ہیں انہیں گریبان سے پکڑ کر باہر بھیٹ دیا جاتا ہے لوگوں وہ رو رہا تھا پھر روتے روتے خیال آیا جب وہ بیڑا جو تھا آنکھوں سے اوجل ہو گیا امام سیوتی لکھتے ہیں روتے روتے سوچنے لگا سورج دھل گیا ہے وضو کر کے نماز ہی ادا کر لو سمندر کے کنارے وضو کیا اس نے نماز کے لیے قبلہ رخ ہو گئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے لیت باندھنا چاہتا تھا کہ کسی نے پسٹ پہ ہاتھ رکھا کسی نے پسٹ پہ ہاتھ رکھا اور جنجور کر کہا نادان کیا کرنے لگا کہنے لگا نماز پڑھنے لگا ہوں نماز پڑھنے دو کہا یہاں نماز نہ پڑھ وضو اس کی نعرے کیا ہے نماز اس کی نعرے پڑھنے کاناران نماز کی نیت نہ کر بھی تیری صداق دمبدِ خضرہ میں تاب ہوتی ہے وضو اس کی نعرے پہ کیا ہے نماز مسجدِ نبی میں پڑھے گئے آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگا ذہموں پہ کیوں میرے چھڑکتے ہو کیوں نماز چھڑکتے ہو کیوں سکاتے ہو ہم غریب مدینے کیسے بولتے ہیں کہا میری طرف دے میں عام انسان نہیں خدر علیہ السلام میں تائیدارِ کائنات کی مجلس میں بیٹھا تھا تیری آواز مدینے پہنچئے امام الابیہ کے قرار ہو گئے فرمایا خدر جلدی کر امیر بیڑے پہ آ رہے ہیں غریب کنارے پہ پھیک لیا گیا ہے خدر جلدی پہنچا امیر ابھی نہ پہنچنے پائے غریب کو پہلے مدینے لگائے ہیں اللہ اکبر خدر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا فرمایا آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرائی تھوڑی دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو آنکھیں کھولیں تو دوسرے کنارے پہ پہنچا ہو گیا مدینہ کی ہوایں آ رہی جی تاہدار کائنات کا قرب محسوس ہونے لگا تھا خدر علیہ السلام اسے مدینے کی حدود میں داخل کر گئے آنکھوں سے رپوش ہو گئے وہ راستے میں جا رہا تھا پھر سوچنے لگا اسی کنارے پہ تو بیڑے نے آ کے لگنا ہے تھوڑی دیر رک جاؤں ان سے بات تو کرو بڑا غصہ تھا ان پر ان سے بات تو کرلوں کافی وقت کے بعد جب بیڑا کنارے پہ پہنچا امیر ٹکٹو والے دیکھ کر حیران ہو گئے جسے پھیکا گیا تھا وہ پہلے آ چکا ہیں سب نے پگڑیاں اتار کے غریب کے قدموں پہ رکھ دیں کپتان نے تو بھی اتار کے غریب کے قدموں پہ رکھ دیں کہاو ہم تو تجھے پھینک کے آئے تھے ٹکٹ تیرے پاس نہ تھا تو یہاں کیسے پہنچائے کہنے لگا امیرو مت بھولو امیر مدینے دولت کے سہارے آتے ہیں غریب عشق کے سہارے آتے ہیں امیر دولت کے سہارے آتے ہیں غریب محمد کے سہارے آتے ہیں تم تو خداے ہو مجھے تاہیدار کائنات لے کے آئے دوستان مکرم تاہیدار کائنات سے صدا دینے والا آپ سے درخواست کرنے والا مگتہ کبھی خالی نہیں رہتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے دروازے پر جو منگتہ بھی آئے اسے خالی نہیں جانا